بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریالیسٹک سکسس کے معزز خواتین و حضرات جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے جو کچھ دیا جائے گا اس کا تصور بھی ہمارے لیے محال ہے مشکل ہے لیکن چونکہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں اس لئے وہ اسے کھانے اور پینے پر مجبور ہوں گے سورہ کاف کے اندر اشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ يَسْتَغْيْسُوا يُغَاسُوا بِمَا إِنْكَ الْمُحْلِ يَشْوِ الْوُجُودِ اور اگر وہ جہنمی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگلے ہوئے تانبے کی ماند ہوگا اسی طرح سورہ سواد کی اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے هَازَا فَلْيَزُوْقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ یہ ہے عذاب پس اسے چکھو گرم پانی ہے اور پیپ ہے اور وہ پانی کیسے کھول رہا ہوگا اور اس کی تپشکہ کیا عالم ہوگا اس چیز کو سورہ محمد کے اندر بیان کیا گیا ہے وَسُقُوْ مَا أَنْحَمِيمًا فَقَطْتَعَ أَمْعَاءَهُمْ اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا سو وہ ان کی آنتیں کارڈ ڈالے گا جہنمیوں کے کھانے کے بارے کے اندر سورہ دخان کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک سینڈ کا درخت دنہگاروں کا کھانا ہے پگلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے تو میرے بھائی جو لوگ دنیا کی اندر مرغن غزائیں اور لذیذ کھانے کھانے کے عادی ہیں اگر کھانے کے اندر نمک مرچ کی کمی بیشی ہو جائے یا کھانا تھنڈا یا باسی ہو تو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ سوچیں تو سہی کہ آخرت کی اندر زخموں کا دھوان اور سینڈ کا درخت حلق سے نیچے کیسے اترے گا تو وہ لوگ جو یہاں حلقا سا گرم پانی بھی نہیں پی سکتے وہ ایک لمحے کے لئے ذرا غور تو کریں کہ وہاں کھولتا ہوا پانی اور پیپ کیسے پی سکیں گے تو میرے بھائی کھولتے ہوئے پانی اور غلیز کھانے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے بلکہ خدا چاہی زندگی گزار دی جائے نفس پرستی کی اتباع نہ کی جائے بلکہ رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے رب تعالیٰ کی پرستش کی جائے اس کی اتباع کی جائے جو شف دنیا میں خدا چاہی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں من چاہی نعمتیں اور راحتیں عطا کی جائیں گی اور من چاہی زندگی گزارنے کا نتیجہ جہنم ہوگا جس کی آپ جس کے توقع سلاسل اور جس کے سامان خرد و نوش کے بارے میں تو آپ سن ہی چکے ہیں تو میرے بھائی جہنمیوں کا اب لباس کیسا ہوگا ان کے لباس کے بارے کے اندر بھی سننے سورہ حج کے اندر اشاد باری تعالی ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتَ لَهُمْ سِيَابٌ مِّن نَّارِ يُسَبُّوا مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے ہوں گے ان کے سروں پر سے گرم پانی چھوڑا جائے گا تو میرے بھائی یہ تو لباس کا حال ہوگا اور جہنمی کے جوتے بھی آگ کے ہوں گے بلکہ سب سے کم درجے والا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے عارت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں جہنمیوں میں سے سب سے کم درجے والا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے دو جوتے اور تسمیں پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ اس طرح پکے گا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے سخت عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا حالکہ وہ ان میں سب سے کم درجے والا عذاب ہوگا اللہم احفظنا منہو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے